حضرت کے ساتھ عدلیہ اور آئین کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے تو دیکھئے جو کل ہوا ہے کسی نے میسج بھیجا کہ یہ اس کا جنازہ ہے آپ کے آئین اور عدلیہ کا آپ اس کو دفن کریں اپنے ایک لاحلی کتاب کو اور اس پر فاتحہ پڑھیں لیکن انشاءاللہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس طرح سے ہم فاتحہ جنازہ بھی نہیں اٹھائیں گے اور فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ اور ہم پوری جد و جہد کے ساتھ اس آئین کو اپنی اصل حالت میں بہائل کریں گے دیکھئے ہماری عدالتوں میں سب سے زیادہ کون جس کے خلاف رٹ پٹیشنز ہوتی ہیں یا کونسٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہیں حکومت کے خلاف اب وہی ان کو اس ترمیم کے اندر انہی حکومتی ارکان کو دے دی گئی ہے کہ وہ کون سی کونسٹیوشنل بینچز بنائیں اس کے ججز کون ہوں گے اس کے سربراہ کون ہوں گے ایون جوڈیشنل کمیشن نے اپنی مجورٹی کر دی انہوں نے اس سے تو آپ سمجھ جائیں کس طرح کے ججز اس میں اپوائنٹ ہوں گے اور کس طرح کے فیصلے آئیں گے ہائی کورٹس کو دیکھئے بلکل ہائی کورٹس کا تباہ کر دیا ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ ریپ پٹیشنز فائل ہوتی ہیں اور اس کے اندر آپ کہا ان کے اب یہ کونسٹیوشنل بینچ بنے گی اور اس کے اندر پھر اس فیصلے ہوں گے جس کی اپیلیں یہاں ہوگی کہ یہ کیا آپ بتائیں کہاں سے ہم انصاف ملے گا ہم لوگوں کو یہ یہ بہت آج دیکھئے ٹریبیون جو ہمارا ایک اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن آپ دیکھئے اس نے لکھا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے پر کاٹ دیئے گئے یہ ہمارے اخبار اور یہ ایک ٹریبیون دے رہے ہیں تو دیکھئے اس کو ہم اس ترکین کو پوری طور پر ہم مسترد کرتے ہیں اور چیف جسٹس جیسے حامد خان صاحب سے ایک بات کی ہم اس کی پوری تحایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اب آپ دیکھئے چیف جسٹس کے انتخاب میں بھی اپنی ایک پارلمانی کمیٹی بنا لی مطلب کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کرے گا اور پھر اس کے بعد وگر نہیں کریں گے تو اس نے انہوں نے کر دیا کہ اپنی مرضی کا وہ جج لے آئیں گے یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو یہ ایکشن کمیٹی جو بن رہی ہے مہاری تحریک شروع ہو چکی ہے ہم سب متفق ہیں پاکستان میں صرف اس کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے ہم نے سارے خیبرتہ کراچی سارے مقلا سے ہم نے مشاورت کر لی ہے اور کہہ رہے ہیں اب ایک بات اجنڈے پہ وہ قائم ہے وہ اجنڈا یہ ہے کہ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ والی ترمیم ہم نہیں پرداشت کریں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پارلیمان اور حکومت بھی تابع ہے اسٹیبلشمنٹ کے تو یہ ترمیم ہم ریجیٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیس ترمیم ہے ہم اپنے سپریم کورڈ کو بحل کر آئیں گے انشاءاللہ اس کے اپنی حصل آلت میں حفظ کا ہے دیکھیں اگر آئین کے ساتھ آپ نے کھلوار کیا ہے آئین ایک ڈاکیمنٹ ہے جس کو آپ نے یاد ہوگا اچھے انیس سو چھپن کا جب آئین توڑا ایک مارشل لوڈ ڈکٹیٹر نے تو پاکستان ٹوٹ گیا آج ایک تیہتر کا آئین جو کنسینسس سے تو ہماری سینئر موجود ہیں جو اس وقت اس میں تھے سوڈنٹس تھے یا بڑھے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے وہ آئین بنایا کتنی اور ان کے پاس بروٹ مجورٹی تھی بروٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کے پاس بروٹ مجورٹی تھی ابھی تقریر میں کہا گیا کہ ہم بروٹ مجورٹی سے پاس کرائیں گے تقریر ان کے پاس بھی تھی لیکن انہوں نے ایک سال لگایا پورا آئین بنانے میں چودہ اگرس انیت اور تیہتر کا بنا وہ نہیں چاہتے اپنا مرضی کا آئین نہیں بنا سکتے تھے لیکن نہیں انہوں نے کنسینسس کے ساتھ شہید بھٹو نے بنایا ہم اس آئین کے دفاع کریں گے کہ وہی ہماری ہری کتاب ہے اس کو ہم اس کے پاس کریں گے تو میری آپ سب سے درخواست ہیں اور دیکھیں آپ لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں جنرلیسٹ کیونکہ سب سے زیادہ تو اطاب آپ پہ گرتا ہے اور پھر آپ کو پھر ان عدالتوں میں جائیں گے جہاں کونسٹیوشنل کوٹس کے ججل چھوں گے وہ ان کے مرضی کے بنے میں ہوں گے کہاں انصاف ملے گا آپ نے انصاف کو کل دفن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کامیات ہوں گے اس کے ساتھ میں آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں پاکستان پائن دبا بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دہو ونسلی علیہ رسول کریم میں اس ترمیم کے حوالے سے چند گزار شاہد کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو عدلیہ کی ازادی کا ایک پرنسپل تھا جو بہت ساری ججمنٹس کے اندر ہولڈ کر دیا گیا شرف ریدی کیس میں بھی اور آل جہاڈ ٹرس ویڈیشن آف پاکستان اور آرٹیکل ون سیونٹی فائیو جو تھا اس کے اندر کہ کوئی بھی ایسی ترمیم آئین کے اندر نہیں لائے جائے گی جیسے جوڈیش شری کا سٹریکچر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہو یا عزاد عدلیہ کے اوپر حرف آتا ہو تو آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امینڈمنٹ کی گئی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیجسلیشن کا کیا اس کو فالو کیا گیا کیا رولز دو ازار سات اس کو فالو کیا گیا جو نیشن اسمبلی کے تھے کیا رولز دو ازار بارہ جو سینیٹ کے تھے ان کو فالو کیا گیا لگتا ایسے تھا کہ حال کے اندر صرف دو لوگوں نے چھبیسویں ترمیم کو پاس کیا ایک حال میں سے آواز آتی رہی اور ایک پریزائیڈنگ چیر سے آواز آتی رہی کہ جی کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں اور وہ پاس کر دیا گیا کسی سینیٹر کو کسی ممبر نیشنل اسمبلی کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ کھڑے ہو کے یہ بات کر سکے کہ میری اس کے اوپر یہ اوٹ پوٹ ہے میرا یہ ڈس ایگریمنٹ ہے چونکہ قانون کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی اوٹ پوٹ دیں گے اور دونوں ہوسز کے اندر کسی شائع آپ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے جہاں پہ اگر چار لوگوں نے یا تین لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ نے اس کو منظوری دینی تھی تو یہ گورنمنٹ ایکس چکر کے اوپر پوری پارلیمنٹ یہ ایک بوجھ ہے آپ نے کیا اوٹ پوٹ دی آپ نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا آپ نے ازادی عدلیہ پر حملہ کیا آپ نے آئین اور قانون کی ججیاں بھی کھیر دی آج آپ کو انٹرنیشنل اقوام دیکھ رہی ہیں کہ آپ کس طریقے سے لیجسلیشن کر رہے ہیں اس طرح تو جنرل لیجسلیشن بھی نہیں ہوتی جس طرح آپ نے کانسیٹیوشن کو چینج کر دیا ہے کانسیٹیوشن کو دریاب برد کرنے کی کوشش کی ہے واضح پیغام میں بلکل جیسے سب نے کہا اور میں تمام پولیٹیکل ایفلییشن سے بالاتار ہوگے ہم میری میں ذاتی طور پر یہ بات کروں گا کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے میری پولیٹیکل پارٹی کالا کوٹ ہے اور کالا کوٹ انشاءاللہ ازاد عدلیہ کے لیے جان بھی قربان کرے گا ہم نے پہلے بھی لٹھیاں کھائیں ہیں سوگیس کھائیں ہیں پرچے برداشت کی ہیں اب بھی کسی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے لیکن ایک چیز اور بہت واضح ہم عدلیہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں نوکری پیشہ ججز نہیں چاہیے ہمیں ازاد منش ججز چاہیے آج آپ اگر ججز کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ جی جس نے چیف جسٹس بننا ہے اس کی ای ویلیویشن جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اس کی کرے گی جوڈیشن کمیشن کرے گا جس کے اندر میجارٹی میں اگزیکٹیو کے لوگ بیٹھے ہیں ہم نے تو اس سے اٹھائی سالوں کے جان چھڑوائی تھی کہ ازاد عدلیہ ہوگی انتظامیہ علاق ہوگی اور پھر سے اٹھائی سال کے بعد عدلیہ کی پھر انٹرفیز جو ہے انتظامیہ کے اندر کی جاری ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی پرنسپل جو کانسیٹیوشن کے اور آئین کے ہے اس کے بالکل خلاف ہے ہم کسی طور پر ہم ازاد منش ججز کو کہیں گے کہ وہ ازاد منشو وہ یہ نہ ہو کہ صرف چیز جسٹس بننے کے لیے ان کو پیز کرتے رہے ان کی خوشامتیں کرتے رہے اور وہ فیصلے ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق کرے ہم ایسی عدلیہ چاہتے ہیں جو آئین اور قانون پر فیصلہ دے باہر قیامت آتی آ جائے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں وہ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوں چونکہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں ہے وہ ملک اور قومیں ترقی نہیں کر سکتی میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے ہم اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے اندر ٹو ڈیموکریسی چاہتے ہیں کنٹرول ڈیموکریسی نہیں چاہتے ہیں ہم اس ملک اندر آئین کی سپرمیسی چاہتے ہیں ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پورے پاکستان کے وکلا ڈاکٹر انجنئر طلبہ سیول سوسائٹی کہ آپ نکلیں آپ اس ملک کا تحفظ کریں اس آئین کا تحفظ کریں اس عدلیہ کا تحفظ کریں اس کے ساتھ کھڑے ہوں شانہ بشانہ کھڑے ہوں اگر یہ آج عدلیہ بات جاتی ہے اور آئین اپنی اصل جگہ پہ جاتا ہے تب ہی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے تب ہی یہ قوم ترقی کر سکتے اور تب ہی ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم آزاد معاشرے میں رہ دیں اور شکریہ